سب سے پہلے یہ میرے سامنے تاریخ تبری ہے تاریخ الامام والملوک یہ تاریخ تبری کتاب ہے اس کی ویسے اٹھارہ بارہ جلدیں ہیں لیکن یہ ایک ہی جلد میں ہے اس کے اوپر کان عبداللہ بن سما یہودیم من اہل سنا یہ یہودیوں نے جب دیکھا نا کہ امیر المومنین فاروقی آزم شہید ہو گئے ہیں حد عثمان غنی خلیفہ بن گئے حضرت عثمان بڑے نرم آدمی ہیں انہوں نے اپنا ایک بندہ تیار کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا کیا نام تھا کان عبداللہ بن سبا یہودیم من اہل سنا یہ یہودی تھا کون تھا یہ اہل سنت کی تاریخ کی کتاب ہے لیکن اس میں بھی وہ روایت سیئے ہوگی جیس کی سنت دروست ہے لیکن اس میں بہت کچھ ضعیف بھی ہے لیکن چونکہ تاریخ ہے لیکن تاریخ میں اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں یہ بات سنیوں کی کتاب میں بھی ہے یہاں سے بھی میں شیعہ کتاب سے بھی بڑھتا ہوں یعنی شیعہ سنی تاریخ میں یہ بات متفق علیہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں عبداللہ بن سبا یہودی تھا امہ سودا اس کی امی کا نام سودا تھا کالا تھا اس کو ابن سودا بھی کہا جاتا تھا کالی امی کا بچہ فاسلمہ زمان عثمان یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کلمہ پڑھ لیا اس نے عثمان غنی کے دور میں خروقیان ان کے دور میں نہیں پڑھا ننن تب ایزی اپنے محول میں رہا جناب عثمان غنی کے دور میں آکے کہنے لگا جناب میں آتے تو آڑا غلام کلمہ مسلمان آجی پاہی ہیں تو آڑے اس نے اسلام کا لبادہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اڑ لیا سمہ تنقل فی بلدان المسلمین پھر مسلمانوں کے شہروں میں یہ نقل مکانی پھرتا کبھی مصر جاتا کبھی ایران جاتا کبھی بسرہ جاتا کبھی کوفہ جاتا کبھی شام جاتا مختلف علاقوں میں پھرتا کیا کرتا جو حاول طلالتہ ان کو گمراہ کرتا فبادع بالحجاز ابتدائی اس نے کی مکہ اور مدینہ سے سمہ البسرہ سمہ القوفہ سمہ شام پھر بسرہ گیا پھر کوفہ گیا پھر شام گیا دیکن اہل شام میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس کے پیچھے نہیں لگا کیوں وہاں پہ ہولد حضرت میر معاویت رضی اللہ عنہ اور حضرت میر معاویت رضی اللہ عنہ کو لوگ بڑا چاہتے تھے شام کے اور یہ جو بندہ تھا اس کی دال وہاں اس لیے نہیں گلی حضرت میر معاویت نے اس کو نکال دیا میر معاویت نے اس کو نکال دیا وہاں پر کوئی بندہ اس کے پیچھے نہیں لگا لیکن حتی عطا مصر مصر میں آ گیا فاطمہ رفیہم فقالرم فیما اچھا خیر مصر میں آ گیا وہاں پر بھی اس نے اپنا گروپ بنا لیا اب کتنے علاقوں میں گروپ بنا لیا بسرہ میں کوفہ میں اور مصر میں یہ تین علاقے آپ نے اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں مصر میں اس کی دال نہیں گلی مکہ میں نبی علیہ السلام کے سعبا تھے مدینہ میں مقتدر سے آبا تھے اور خلیفہ عثمانی خلی خود تھے وہاں پر بھی اس کی بات کسے نے نہیں سنی لوگوں نے اس کو نکال دیا اب اس کی بات سننے والے کون تھے اس کے اندر تاریخ کے اندر ملتا ہے مختلف لوگ ہو سکتے کچھ وہ مرتد لوگ جن کے باپ دادا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے جنگوں میں قتل کر دیئے تھے ان کی اولادیں کیونکہ ان کو غصہ تھا کہ مسلمانوں نے مارے بندے مارے اور تو جو بندہ بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی عظم لے کے اٹھے گا وہ تو پکی بات ساتھ ہوں گے کیونکہ اس کو اس کے نظریے سے کوئی نہیں اس نے اپنا بدلہ لینا ہے اسلام کو نقصان دینا ہے کچھ وہ لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور کچھ ان کے اپنے یہودی تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے اور کچھ لوگ جن کو اقتدار کا لالچ تھا وہ ان کے ساتھ مل گئے خیر اس نے اپنی تھوڑی سی کمیونٹی کٹھی کر لی اس نے اپنا کوئی تھوڑا سا نیٹورک قائم کر لیا کچھ بندے جوڑ لیے عبداللہ بن سبا نے اچھا دی اب یہ کہتا کیا تھا سیم وہی الفاظ تاریخِ تبری میں ہیں لیکن اب وہی الفاظ میں شیعہ مذہب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں ذرا کتاب کی طرف غور کیجئے یہ میرے سامنے کتاب ہے الرجال القشی شیعہ عالم کی کتاب ہے اس کو لکھنے والے ابو جعفر محمد بالحسن التوسی انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اچھا یہ رجال شیعہ کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں اس کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی ہے عبداللہ بن سبا کی یہ پوری شخصیت کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس کے اندر یہ عبداللہ بن سبا ہے نیچے ہاشیہ کے اندر جو ہے نا وہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں اوپر مطن شیعہ کا ہے پہلے میں اہل سنت کا ہاشیہ پڑھ دوں نیچے یعنی ہماری کتابوں کے حوالے شیعہ کتاب کے آشیہ میں جو لکھے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کا مطن بعد میں پڑھتا ہوں امام تبرانی روایت کرتے ہیں یہ میرے پاس تبری ہے عبداللہ بن سبا یہودی تھا تو اس نے حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام کلمہ پڑھ لیا تو اس طرح مسلمانوں کو وہ ساری بات وہ لکھی ہے یہ کہتا کیا تھا یہ کہتا تھا یار بڑا تاجب ہے اس بندے پر مجھے کہتا یار تاجب ہوتا ہے اس بندے پر جو کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام تو واپس آئیں گے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے بتاؤ عیسی علیہ السلام کی شان زیادہ ہے ہمارے نبی پاک ہی لوگوں نے کہنا ہمارے نبی پاک ہی تو اس نے کہنا عیسی علیہ السلام واپس آئیں گے تو کیا ہمارے نبی پاک نہیں آئیں گے لوگوں نے کہنا ہاں بات تو تیری صحیح ہے کہ وہ کیسے آئیں گے کہاں قرب قیامت امام مہدی کی شکر میں نبی پاک آئیں گے پہلا عقیدہ رافضیوں والا کس نے گڑا ایک یہودی نے گڑا اچھا ایک تو یہ بات اور پھر کہنے لگا ان اللہ فردہ علیک القرآن الرادو کا علامہ اس نے یہ آیت بھی پڑھ کے سنانی اس کے بعد اس نے کہا کہ بے شک انہو کانا اس نے کہا بھئی لوگو ایک لاکھ سے زیادہ اللہ کا نبی ہے اور ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوتا ہے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام کے نائبین خلفاء اور ان کے وسیع تھے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوتا ہے بتاؤ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے تو لوگوں نے کہنا کہ یار بات تو تیری ٹھیک ہے کون ہے تو اس نے کہنا جناب مولا علی نبی پاک وسیع ہیں جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے یہ کہتے ہیں آزان میں بھی پڑھتے ہیں علی وسیع رسول اللہ خلیفہ تو بلا فصل سب سے پہلے امت محمدیہ میں اس عقیدے کو گھڑنے والا کون تھا ذرا بلند آواز سے کہہ دو کون تھا یہ سنیوں کے کتابیں بھی کہہ رہی ہیں شیعہ کے کتاب بھی کہہ رہی ہیں یہ یہودی تھا اس نے یہ بات گھڑ لی اس نے کہا علی نبی پاک وسیع ہیں وَمُحَمَّدُنْ خَاتَمُ الْأَنْبِيَا نبی صلی اللہ سے آخری نبی ہیں وَعَلِيُنْ خَاتَمُ الْأَوْسِعَا اور جناب مولا علی یہ اوسیعہ کے خاتم آخری وسیع ہیں اچھا لوگوں نے اس کی بات کو کہنا بات تو تیلی ٹھیک ہے کہنا کن لوگوں نے اور جن کے باپ دادا یا تو مرتدوں کی خاتے میں قتل ہو گئے تھے جن کو اپنی باپ دادا کے بدلہ لینے کے اسلام سے غم تھا اور کچھ لوگ وہ جن کو اقتدار کا لالش تھا اور کچھ اس کے اپنے پیٹی بھائی یہو دی اور کچھ سادہ لو چند ایک مسلمان وہ بھی ان کی باتوں کا شکار ہو گئے جیسے ہمارے سادہ لو سنی وہ کسی خارجی رافضی کی تقریر سن کے وہ کہتے ہیں جیسے ان کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے کچھ بندے اس کے ساتھ بھی مل گئے اپنے صحیح مسلمانوں میں سے صحابہ نہیں تھے لیکن اگلے جو مسلمان تھے سادہ درویش بندے وہ بھی کچھ عیس کی باتوں میں آگئے تاریخ کی کتابوں میں جیسے ہی ملتا ہے اچھا خیر پھر اس نے اگلی بات کی اس نے کہنا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا لَمْ يُجِزْ لَمْ يَجُزْ وَسِیَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ اس نے کہنا اوہو اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جس نے نبی پاک کی وسیعت کو جاری ہونے نہیں دیا وسیعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نبی جاتا ہوا کسی کو وسیعت کر جائے بھر میرا نائب تو ہے میرا خلیفہ تو ہے سارے کام تو نہیں کرنے تو اس نے کہنا وسیعت و مولا علی ہیں تو خلیفہ ابو بکر صدیق بن گئے عمر فاروق بن گئے تو ان سے بڑا نعوذ باللہ ظالم کون ہے اور پھر اس نے کہنا کہ اب اِنَّا عُسْمَانَ آخَ زَحَابِ غَيْرِ حَقٍ حضرت عُسْمَان نے بھی تو حاک بغیر حاک کی خلافت لی ہے وہ بھی خلیفہ چین کے بان گئے ہیں حاک تو مولا علی کا ہے تو جناب ابو بکر عمر و عثمان تینوں غاصب ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلفاء سلاسہ کو غاصب کہنے والا ایک کافر یعودی عبداللہ بن سبا نامی بندہ تھا یہ سنیوں کی کتابوں میں بھی آیا اور دونوں کتابیں میرے سامنے موجود سب سے پہلے یہ عقیدہ امت محمدیہ میں اس شیعہ نے اور رافضی نے یہ پہلا رافضی تھا اور وہ میں پڑھتا ہوں آگے شیعہ کی کتاب کا حوالہ کہ رافضی یہاں سے چلے یعنی عقائد جناب ابو بکر عمر کو برا کہنا اور ان کو غاصب کہنا ظالم کہنا اور جناب مولا علی کو نمی پانکہ وسیع کہنا سب سے پہلے یہ ایک یعودی نے گڑا یہ عبداللہ بن سبا نی اور لسان المزان میں امام ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں یہ میں شیعہ سے ہی عشیہ پڑھ رہا ہوں اس کا اور رجال الكشی کا عشیہ کے اندر یہ سالی لکھی اس کے اندر کہتے ہیں عبداللہ بن سبا یہ زندیق تھا اور گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا اور امام ابن حجر کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ مولا علی نے اس کو آگے میں جلا دیا تھا اور اغلا قیدہ سنیں سارے قیدے ملتے ہیں ابھی کہتے ہیں اس کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن کے نو جوز ہیں کتنے ہمارے نظرین قرآن کریم کے سات منزلیں ہیں یہ کہتا تھا انہیں نو ہیں اور ان باقی کا علم مولا علی کے پاس ہے جیسا کہ رافضیوں کے کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں جو اصل قرآن ہے نا وہ مولا علی کو آتا تھا اور وہ ہمارے امام صاحب وہ کوئی غار میں لے کے چلے گئے ہیں وہ قیامت سے پہلے لے کے آئیں گے یہ جو سنی تم قرآن پڑھتے ہو یہ اصل نہیں ہے اصول کافی ہے دیگر کتابوں میں یہ بارتیں لکھی ہیں اگر تھی آج کے کوئی رافضی مانتے نہیں ہے اس بات کو لیکن لکھی ہیں ان کی کتابوں میں وہ پھر کبھی گفتگو کریں گے اچھا تو مولا علی نے اس کو اپنے وطن سے نکال دیا اور علامہ بن حساکر نے بھی اس کا ذکر کیا اور حضرت جناب مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب وہ ایک عبداللہ بن سباہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر بڑا جھوٹ بانتا ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن سباہ کے لئے ممبر پر فرمایا لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تیس قذاب ہوں گے جھوٹے مولا علی فرماتے تھے ان میں سے ایک یہ عبداللہ بن سباہ بھی ہے مولا علی نے اس کو کیا فرمایا قذاب کیا فرمایا فرمایا کہ قذاب ہے اچھا اب یہ تھا حاشیہ اس کے اندر جس کے اندر آل سنت کی کتابوں کے والے تھے اب یہ وہی لجال کشی ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو نوے ہے اب اس کے اندر حدیث نمبر ایک سو ستر ہے روایت نمبر ابو جعفر حضرت امام باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں آپ فرماتے تھے انہا عبداللہ بن سباہ قان اید دعای النبوہ فرمایا عبداللہ بن سباہ نبوت کا دعای تھا نبوت کا دعای کرتا تھا اور گمان کرتا تھا انہا امیر المؤمنین علیہ السلام ہوا اللہ یہ کہتا تھا کہ مولا علی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں یہ اس کا عقیدہ تھا خلافہ سلاسہ کو جناب باقر عثمان کو سب سے پہلے ظالم کہنے والا بھی ایک کافر یہودی اور جناب مولا علی کی خلافت سب سے پہلے ثابت کرنے والا بھی ایک کافر اور یہودی عبداللہ بن سباہ اور جناب مولا علی کو خدا سمجھنے والا امت محمدیہ میں پہلا بندہ یہ یہودی تھا یہ جب حضرت جناب امیر المومنی رضی اللہ عنہ آپ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا تیرا دماغ خراب ہو گیا تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور رب کی عبادت کرنے والا ہوں تو نعوذ باللہ مجھے خدا سمجھتا ہے اور کہتا ہے تو اس طرح کی بقواسیات کرتا ہے یہ کہنے لگا ہے نہیں نہیں میرا ایمان ہے تو مولا علی پاکر رضی اللہ عنہ فرما میں اس کو آگ میں جلا دوں تو کہنے لگا ہے اب تو مجھے یقین ہو گیا آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ ہے تو مولا علی المرتضی نے فَأَحْرَقَهُ فِي النَّارِ شیعہ عالم حضرت امام باکر علیہ السلام کی سنت سے حدیث لکھتا ہے امام باکر فرماتے ہیں مولا علی نے اس کو آگ میں پھینکے جلا دیا